جو پچھلے کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں چاہے ایڈی ہو چاہے اینائے ہو یا دوسری گورنمنٹ کی اجنسیز ہو جتنے بھی اس قسم کے انسٹوشنز ہیں جو کرپشن اور کرائم بغیرہ کو چک کرنے کے لئے بنے تھے ان کو بی جے پی نے اپنا ایلائنس پارٹنر بنایا ہوا جس طرح ایلائنس پارٹنر سرکار میں رہ کے ایک پولٹیکل پارٹی کا کام کرتے ہیں اسی طرح سے چاہے ایڈی ہو چاہے دوسری ایجنسیز ہو ان کو جو اپوزشن جو بھی کوئی آواز اٹھاتا ہے اتنے بھی سٹیٹس ہیں سب جگہ اپوزشن لیڈرز کو ایڈی کے چھاپے پڑتے ہیں ان کو تنگ کیا جاتا ہے اور ان کے بعد ان کو بی جی پی جوائن کروائی جاتی ہے جب بی جی پی جوائن کرتے ہیں تو ایڈی کے چھاپے بند ہو جاتے ہیں تو یہ ویچ ہنٹ نہیں ہے تو اور کیا ہے جوڑی شریف جس کو بات کرنی چاہیے تھے وہ سامنے نہیں آرہے ہیں وہ خاموش تماشائی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں میڈیا تو سارا گودی میڈیا ان کی گود میں بیٹھا ہوا ہے وہ تو وہی چلاتے ہیں جو ان کو چلانے کیلئے کہتے ہیں دیکھیں سیکیورٹی کا میں سمجھتی ہوں کہ جب کسی کو تھریٹ ملتا ہے پہلے تو تھریٹ کرنا نہیں چاہیے تو اس میں سیکیورٹی پروائیڈ کرنا ہے میں نہیں سمجھتی ہوں کوئی ایسی بات ہے مگر ان کی گرفتاری کیوں نہیں ہو رہی ہے کیونکہ اگر آپ کوئی یہاں معمولی سی بات کرتا ہے ٹویٹر پر ٹویٹ کرتا ہے میں نے دیکھا کشمیر میں کیا ہو رہا ہے ہمارے جمہو کشمیر میں اگر کوئی ٹویٹ کرتا ہے کوئی جرنلیس بات کرتا ہے کوئی سج بولت ہے تو اس کو جیل میں ڈالتے ہیں اس کو یوے پیے لگاتے ہیں تو وہاں نپر شرمہ نے اتنی بڑی غلط اور خطرناک غلط بات کہہ دیئے تو ابھی تک اس کے خلاف ایکشن نہیں ہو رہے جبکہ پورے ملک میں دنگے ہو رہے ہیں اس کے خلاف ایکشن نہیں ہو رہا اور ساتھ میں مجھے لگتے ہیں کہ جو نپر شرمہ نے بات کی وہ اس نے ایسے میں سے بات نہیں کی وہ بات جانبوش کے کی گئی تاکہ جو اس وقت کشمیری پنٹوں کی مسئیبت کی بات چل رہی تھی ان کے ان کے ہلاکتوں کی بات چل رہی تھی جس میں بی جے پی پوری طرح سے فیل ہو گئی تھی اس سے اٹنشن ہٹانے کے لیے اور مسلمانوں کو پرووک کرنے کے لیے تاکہ مسلمان پرووک ہو اور ان کو موقع ملے مسلمانوں کے گھر اجادنے کا ان کو جیلوں میں ڈالنے کا ان پر گولیاں مارنے کا اور ان کو ہر حساب سے تنگ کرنے کا موقع ہے یہ نپر شرمہ کی بات کوئی ایسے ویسے نہیں کہی اس نے یہ بڑی سٹیٹیجکلی یہ بات کی موسیقی